اسلام علیکم سٹوڈنٹ ساتھ ہم جماعت پنجم کی بردگی جتاب کے صفحہ نمبر نوبر نظم ہے ایک گائے اور بکلی اس کے تشریح کریں گے ساتھ اس کے مشکل سوالات حال کریں گے سٹوڈنٹس میں آپ کو اس کی بلیٹنگ دیتی ہیں کہ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی تقریفوں کا خیال کرنے کی وجہ سے ہونے والے بڑے بڑے فائدے پر نظر رکھنے چاہیے پہلا شیر میں پڑھتی ہوں ایک سراغہ ہری بھری تھی کہیں تھی سراغہ بہار جس کی زمین کیا سما اس بہار کا ہو بیان ہر طرف صاف نگیاں تھی روان تھے اناروں کے بے شمار درخت اور پیپل کے سایہ دار درخت تھنڈی تھنڈی ہمائیں آتی تھی تائروں کی صدائیں آتی تھی اس کی تشریح میں آپ کو بتا دیتی ہوں سٹوڈنٹس اس نظم کے شاعر کا نام دکٹر اللہ محمد اقبال ہے اس نے یہ نظم لکھی ہے پہلے بند کی تشریح سنیں شاعر علامہ محمد اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں کو بتایا ہے کہ خام خواہ کسی بات کے گلہ نہیں کرنا چاہیے اور کوئی چھوٹا ہویا بڑا اس کی بات وہ اور سے سننا چاہیے کسی جگہ پر ایک چراغہ تھی جو کہ بہت ہی سرسلسل شرداتی یہ منظر بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ چراغہ کسی سبصورت تھی اس میں ندیاں بہتی تھی اس کا پانی بلکل صاف شفاق تھا اس سراغہ میں اناروں کے بیشمار درخت اور پیپل کے سایدہ درخت تھے اپنی بہار دکھا رہے تھے ندی قریب ہونے کی وجہ سے درختوں کی وجہ سے سراغہ میں آنے والی ہواہ ٹھنڈی تھی جو کہ لطف دیتی تھی ان درختوں پر پرندے تھے جن کی آوازوں سے ہر طرف خوشیاں بکھری ہوئی تھی پہلے بند کی میں نے انہیں تشریح کی ہے نیکسٹ آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں کوئی تشریح کرنی ہے اب ہم آتے ہیں مشک کی طرف مشک میں سوال نمبر ایک ہے مدددہ در سوالات ایک تصیب جواب دیں سوال نمبر ایک ہے چراغہ میں کون کون سے ترخت تھے اناروں کے اور پیپل کے ساہدارت رخت تھے سوال نمبر دو بکری چھتے چھتے کہاں آنے گئی جواب بکری چھتے چھتے ایک ندی کی کنارے آنے گئی سوال نمبر تین چار اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب اس نظم سے ہمیں بہت سے سوالات ملتی ہیں ایک تو یہ کہ انسان شکل مخلوقات ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنروں کا بھی خیال رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ سبق ملتا ہے کہ کسی سے شکوا کرنے سے پہلے اس کے احسانات کو نظر میں رکھنا چاہیے پھر یہ سبق ملتا ہے کہ چھوٹا ہویا بڑا اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کس کی بات مان لیں سوال نمبر پانچ ہے اس نظم کے شاعر کا نام لکھیں جواب اس نظم کے شاعر کا نام روپر علامہ محمد اقبال ہے سوال نمبر دو مناسب الفاظ کی نظر سے کھالے جگہ پھر کریں یہ آپ خود حال کریں گے سوال نمبر تین جاتے سے الفاظ کی متضادت پھلکی درخت پیڑ صدائیں آوازیں ندی دریا لطف مزا گلا شکوا سوال نمبر چاہے ان الفاظ کے متضاد لکھیں بھار خزان دبلی موٹھی بھلا برا اچھائی برائی سوال نمبر پانچ ہے اس نظم میں محابرہ کی استعمال ہوئے ہیں جیسے کہ خدا لگتی کہنا دل کو لگنا پالا کرنا ان خوابوں کے معنی جنگلوں میں استعمال کریں محابرات اور ان کے معنی خدا لگتی کہنا سچی بات کہنا میں تو خدا لگتی ہی کہوں گا چاہے تمہیں برا لگے دل کو لگنا سمجھ میں آنا آپ کی بات میرے دل کو لگتی ہے پالا پڑنا واسطہ پڑنا اللہ کرے تمہیں کس دشمن سے پالا نہ پڑے سوال نمبر چھے ذکر کے معنی اور معنی ذکرہ لگ کریں درخت میں ذکر ہے ہوا معنی مضیبت معنی ماجرات میں ذکر ہے احسان میں ذکر ہے بہت معنی سچوڈنٹ سوال نمبر ساتھ ہے مجزل منفی اور اس کو فامی جملہ کو ساتھا جملہ میں تبدیل کریں اس طفحان کا مطلب ہے سوال کرنا سوال پوچھنا سوال یہ جملہ وہاں انار اور پیپل کے عبروں میں ہی تھے یہ منفی جملہ ہے اس میں نہ کی گئی ہے کیا زائے ندی کے پاس کھڑی ہے اس طفحان یہ جملہ ہے اس میں سوال پوچھا گیا ہے سٹوڈنٹ میں نے آپ کو اس کی معنی بتا دیا ہے اس طفحان میں ملے گئے ہیں سوال یہ جملہ کو منفی جس میں نہ کی گئی ہے آپ نے یہ جملہ اللہ کرنا ہے یہ سوال خود حال کرنا ہے سٹوڈنٹ رات کا آپ پہ یہ لیکچر مکمل ہوا